میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت سے چند دن پہلے نا خانہِ کعبہ کو اندر سے دیکھنے کا دل کیا میرے نبی پاک کا کیا مجھے مکہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ جانا ہے تو میں ذرا کعبہ معظمہ کے اندر سے زیارت کرلوں عثمان بن طلحہ ایک شخص تھا جو قلید بردار تھا جس کے پاس خانہِ کعبہ کی چابی ہوتی تھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ بھئی چابی ذرا دے دو میں خانہِ کعبہ کی اندر سے زیارت کرنا چاہتا ہوں کہنے لگا کوئی اور ہوتا تو میں دے دیتا آپ کو نہیں دوں گا معظم اللہ سمم معظم اللہ میرے رسول پاک کی بات نہ سٹارے بھی مانتے چاند بھی مانتا ہے سورج بھی مانتا ہے حضور اگر سورج کو کہنا واپس آ حضورت علی نے نماز پڑھنیا تو وہ آ جاتا ہے اور اگر حضور فرما دیں چاند کو دو ٹکڑے ہو جاتا ہے تو وہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے سورج بھی بات مانتا ہے چاند بھی بات مانتا ہے یہ سارے میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلام ہیں جہاں جہاں تک رب کریم کی خدای ہے وہاں میرے حبیب کی مصطفی ہے حضور وہیں چاہتے نا وہیں چاہتے تو حضرت عمر اگر حکم دیں تو زمین تیل واپس کرتی ہے تو حضور حکم دیتے تو وہ کافر اندر دھنسا لیتی زمین سارا کام اسی وقت ہو جاتا لیکن حضور نے کیا فرمایا جب عثمان بن طلح نے کہا نا کہ آپ کو چابی نہیں ملے گی اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا جب یہ چابی تجھ سے میں لوں گا اور جس کو میرا دل کرے گا میں اسے دوں گا ایک وقت آئے گا کہ یہ میں تجھ سے لوں گا اور پھر جس کو میرا دل چاہے گا میں اس کو وہ چابی دوں گا میرے نبی کریم روف رحیم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت دیا کتنا وقت لگا دو دن چار دن پانچ دن دس سال لگ گئے حضور نے مکہ کو فتح کیا حضور تشریف لائے وہی چابی عثمان بن طلح کے پاس تھی محبوب کریم نے بدھ توڑنے تھے کعبہ کو ان سے پاک کرنا تھا فرمایا لاؤنا چابی کدھر ہے عثمان کہتے ہیں حضور نے تو بات نہیں جتلائی پر مجھے وہ لفظ یاد تھے کہ عثمان ایک وقت آئے گا ایک سمجھئے گا بات کو ایک وقت ایک وقت آئے گا جب چابی میں لوں گا اور پھر جس کو میرا دل کرے گا میں اسے پھر وقت آ گیا پھر حضور نے چابی لے لی پھر نبی پاک نے بوت توڑے اور قربان جاؤں مدینے والے محبوب کے طریقے پر فدا ہو جائیں حضور علیہ السلام کے کمال درگزر پر جب حضور فارغ ہوئے نا بیت اللہ کو صاف کر کے تو فرمایا کدھر ابھی عثمان بن طلا وہ آئے تو حضور فرمانے لگے یہ چابی پہلے تیری خاندانی وراثت تھی پھر میں نے اپنے وعدے کے مطابق لے لی اب میں تمہیں واپس کر رہا ہوں اب یہ چابی میں تمہیں واپس کر رہا ہوں میں یہ چابی تمہیں میں تمہیں دے رہا ہوں لہٰذا اب تیری نسل سے بھی قیامت تک ہوئی نہیں لے گا میں تمہیں یہ چابی دے رہا ہوں تو بھئی وقت کا انتظار کریں اور عثمان بن طلا کہتا ہے میں نے حضور کا یہ کمال کرم دیکھا تو میں کلمہ ہی پڑ گیا میں مسلمان ہی ہوگی وقت کو دیکھیں وقت کا انتظار کریں آنے والا ٹائم دیکھیں ہم نہ ٹائم نہیں دیتے ہمیں جلدی بڑی ہے کاروبار ٹھیک ہو جائے تو شام کو ہو جائے بچہ تندرست ہو جائے تو پھر شام کو ہو جائے مخالفین ٹھیک ہو جائیں تو شام کو ہو جائیں ہمارے سارے کام شام سے پہلے پہلے بلکہ جو ولی بننا چاہتا ہے وہ بھی کہتا ہے سوا گھنٹے میں بنا دو لیٹ نہ کرو بہت سارے تو کہتے ہیں یہ ایک نظر کریں میں نے کہا آپ کوئی عمل بھی کریں آپ کوئی آپ تھوڑی محنت بھی کریں کہتے ہیں ایک نظر کریں ہمارے درویش کہا کرتے تھے کہ آج کل مرید کہتے ہیں نہ نماز پڑھاؤ نہ روزارے کھاؤ نہ وظیفہ کراؤ نہ کوئی اور کام کراؤ سانو میں ہمیں بخشاؤ تو بھئی اللہ نے خود پانچ نمازیں فرض کی رمضان کے روزے فرض کیے ہیں زکاة فرض تو جب اللہ نے ذمہ داریاں لگائیں ہیں تو پھر کون ہے جو بغیر ذمہ داریوں کی آگے جائے تو اپنی زندگی میں چیزوں کو سمجھے غور کریں وقت آپ کو دینا ہے جب آپ وقت دیتے ہیں تو بہت سارے معاملات ایک میلہ لگتا تھا خانہ کعبہ کے پاس صرف عورتیں کٹھی ہوتی تھی میلہ لگا ہوا تھا ایک تورات جاننے والا یہودی عالم بھی آیا ہوا تھا وہ بی بیوں کے مجمع پہ نظر ڈال کے کہنا لگا بی بیوں مرد کا کام تو کوئی نہیں عورتوں کے مجمع میں بات کرنا لیکن میں تمہیں ایک پیغام دینے لگا ہوں اللہ کے آخری رسول جو مکہ میں پیدا ہونے والے ان کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے وہ بی بی بڑی خوش نصیب ہوگی جنہیں ان کی رفاقت ملے گئے عورتوں نے جب دیکھا کہ مرد آ گیا عورتوں کے ملے میں تو انہوں نے ڈانٹا جڑکا کہا چل اٹھا اپنی کتابیں اور نکل جا حضرت ختیجہ کہتی ہیں باقیوں نے ڈانٹا پر میں نے بات پلے سے باندھ لی میں نے پلے سے باندھ لی اور میں انتظار کرنے لگی کہ اللہ کرے وہ نصیب میرے ہی ہو اللہ کرے مقدر میرے ہی کھلے آپ فرماتے ہیں میں تسبیح پڑتی درود پڑتی میں اس زمانے میں جو اللہ کا ذکر جس طرح ہوتا تھا وہ میں شروع کرتی اور جب فارغ ہوتی تو میں انتظار کرتی کہ اللہ میرے نصیبیں کھول دے کہتی ہیں آہستہ 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 میں حضور کی تعریف سننے لگی آہستہ آہستہ تعریف سننے لگی نبی پاک پاک صادق ہیں امین ہیں سچے ہیں دیانتدار ہیں اس برے اور میلے معاشرے میں بھی وہ سب سے عالی بھی ہیں اور سب سے اجلے بھی ہیں وہ سب سے پاکیزہ ہیں میں سننے لگی تعریف آہستہ آہستہ میں ان کی گرویدہ ہونے لگی ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جناب ابو تعالیم کے پاس رہتے تھے کہت آ گیا حالات بگڑ گئے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے چچا کہنے لگے بیٹے اگر مال تجارت لے کے شام جاؤ تو بڑا نفع کماؤ گے ہمیں ضرورت بھی ہے اور اگر ہو سکے تو ختیجہ کا مال لے کے جاؤ نبی پاک نے کہا چچا میں نہیں کہوں گا کسی سے جا کے میں نہیں کہتا کسی سے جا کے جو میرے نصیب میں ہوگا میرا رب خود عطا فرمائے گا میں نہیں کہوں گا مصطفیٰ نے تو نہیں کہا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے میں نے خود اپنی خادمہ کو بھیجا میں نے کہا جا کے پوچھو تو صحیح کہ میرا مال قبول ہوتا بھی ہے کہ نہیں پوچھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت ختیجہ کی خواہش ہے کہ آپ مال لے کے جائیں حضور نے قبول کر لیا جناب ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کے غلام تھے میسرہ ان کا نام تھا جناب ختیجہ نے ان کو ساتھ بھیجا فرمایا ایک تین باتیں ارشاد فرمائی ایک تو فرمایا سارا رستہ غور سے دیکھنا میرے نبی کے ساتھ کیا معاملات درپیش ہو جائیں ابھی اللہ نے نبوت نہیں کیا فرمایا ذرا غور کرنا میرے مصطفیٰ کا مطالعہ کرنا اور مجھے واپس آ کے سبق سنانا وہ جو تم نے چیرہ ود دعا کی تلاوت کی ہو ذرا مجھے واپس آ کے سنانا جنا نے دل بر جانی ڈٹھا ہو وکھی یا ہی تاکلیں تو ملے ہو تیس ساجن ملے ہوں ناس سال لگو پہ یا ذرا جا کے نا تلاوت کرنا اور دوسرا فرمایا تم میرے غلام ہو تو مصطفیٰ کے بھی غلام بن کے رہنا میں سنتی ہوں کہ کردار کے افکار کے نظریات کے عظمت کے بلندو بالا وہ جیسے کہیں ویسے کرنا اور تیسری حضرت ختیجہ نے نصیت فرمائی فرمایا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے ایک ثلاف نہ کرنا یہ چلتے ہوئے معاہدہ کیا جو وہ کہہ دے سو کر جانا غلام کہتے ہیں میں ساتھ گیا باتیں میں نے سن لی لیکن جب سفر شروع ہوا نا ابھی چند منزلیں ہی تیہ ہوئی تھی میں نے کہا ختیجہ آپ نے کیا نصیت کرنی تھی ان کے ساتھ جو رہے گا وہ ان کا غلام ہی بن جائے گا ان کے ساتھ جو رہے گا تو اجے میرا معبوب نہیں جٹھا جنوے کے چند شرماوے جے رکھے ہتھ بھلا میں چھتھ نال بھلا رال جاوے یا دی راتی چند چڑ جان دئی جدوں جلوا فرماوے جو بھی ساتھ رہتا غلام ہو جاتا محصرہ کہتے ہیں میں گیا ہوں تجارت شروع ہوئی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب منڈی میں پہنچے تو لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے مال بیج رہے تھے اللہ کے معبوب جب گئے نا تجارت کرنے تو ایک آدمی کہنے لگا چلو ماز اللہ بھتوں کے نام تیلات و منات کہنے لگا لات کی عزا کی منات کی قسم اٹھاؤ تو نبی پاک فرمانے لگے ان کی قسم اٹھاؤ جن کا میں نام لینا بھی پساز نہیں کرتا اب یہ اللہ نے نبوت نہیں کیا اور فرمایا میں قسم دیکھ کے مال نہیں بیچتا خریدنا ہے تو خریدو نہیں خریدنا تو نہ خریدو کہتے ہیں لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے پیچھے جاتے تھے پر میرے نبی جس سے روح پھیرتے تھے وہ نبی پاک کے پیچھے ہو جاتا تھا ماتے کہی کنا زیادہ نفع کمایا ہم رستے میں تھے حضور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے ایک عیسائی راہم گار میں بیٹھا تھا نکل کے آ گیا مجھ سے کہنے لگا مجھے وہ جانتا تھا یہ کس کو ساتھ لائے گا یہ کون ہے میں نے کہلے قریش کے ایک معزز آدمی ہے کہنے لگے یار جس درخت کے نیچے یہ لیٹے ہوئے ہیں یہاں عام آدمی نہیں لیٹ سکتا یہاں وہی لیٹے گا جو اللہ کا سچا رسول ہوگا یہاں دوسرا کو لیٹ ہی نہیں سکا یہ رسول ہے ان کا خیال رکھنا خیال رکھنا کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب یہ نبوت کا اعلان کریں محسرہ کہتے ہیں میں غلام ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائے مجھے بھانے لگیں جب واپسی پہ نکلے تو گرمی بڑی شدید تھی فرماتے ہیں جب دھوپ تیز ہوتی تو بادل کا سایہ آکے حضور پہ سایہ کر دیتا بادل کا ٹکڑا نبی پاک پہ میرے نبی پاک سے سیابا نے پوچھا حضور آپ کب نبی تھے فرمایا ابھی آدم کی مٹی گونڈی جا رہی تھی ابھی آدم کی مٹی گونڈی جا رہی تھی میں تب بھی اللہ کا رسول تھا میرے بھائی نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ختیجہ کے غلام کہتے ہیں واپس آیا اور پہلے بھی کئی دفعہ حضرت ختیجہ کا مال گیا تھا بڑے نفع آئے تھے پر جو نفع اس سال آیا وہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا کہتے ہیں مجھ سے حضرت ختیجہ کی سیلی بھی بیٹھی تھی میں بھی آ گیا اور جناب ختیجہ کی سیلی کہنے لگی چل مال کے بارے میں کچھ بتا کتنا بھی کہا میں نے کہا مال چھوڑو مصطفیٰ کی سنو اور پھر کہتی چلو ٹھیک ہے بادل سایا کرتا تھا چلو ٹھیک ہے تم سے راہب نے پوچھا تھا یہ صحیح ہے انہوں نے تیری سارے رستے بڑی خدمت کی تیرا بڑا خیال رکھا پر یہ بھی بتا تجارت کیسے ہوئی تو میں سے رکھانے لگا زندگی میں نے بھی ساری گزار دی ہے پر اس رسول کے ساتھ چار دن ہی گزارے ہیں حد ہو گئی مجھ سے اور کچھ نہ پوچھو اور کچھ نہ پوچھو آ میرے دل آمنا کے لال کی باتیں کریں اور کچھ نہ پوچھو بس ذکر ان کا چھیڑی ہے ہر بات پر اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے بس مجھے غزور کے تذکرے بیان کرنے ہیں ذکر مصطفیٰ کرنا ہے حضرت خطیدہ تلکبرہ بڑی متاثر ہوئی کہتی ہیں مجھے درجنوں لوگوں نے پیغامیں نکا دیا تھا پر میں نے سنی نہیں تھی میں نے نفیسہ کے آت پیغام بیجا میں نے کہا میری عمر چالیس سال ہے ان کی پچیس سال اور میرا آوالہ اور طرح کا ہے وہ شہنشاہ ہے جا کے پوچھو تو صحیح بھلا میں قبول ہوتی ہوں پوچھو نفیسہ کہتی ہیں میں آئی تو وہ خاتون جن کے لیے لوگ بڑے بڑے قرائش پیغام دیتے تھے پیغام لے کے آئی تو رسول پاک نے عجیب رنگ بیان کیا اپنی صیرت کا جب میں پہنچی میں نے کہا ختیجہ نکا کرنا چاہتی ہیں نفیسہ کہتی ہیں میرا خیال تا کہ کوئی اور ہوتا تو کرسی سوٹ کھڑا ہوگا فوراں کہے گا اچھا جلدی کرو بات کرو جب میں نے آکے کہا نا نوزور ختیجہ نکا کرنا چاہتی ہے تو نبی پاک نے میری طرف دیکھا فرمایا وہ کہتی ہیں کہ تم کہتی ہو کہ وہ کہتی ہیں تو حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ میں اپنے چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا میں مشورہ کروں گا میں پوچھ کے بتاؤں گا بھائی نبی پاک سوائے خدا کے کسی کے پاباند نہیں لیکن میرے مصطفیٰ نے اپنی امت کو یہ درس دیا ہے کہ جو بڑوں کے شفقت کے سائے میں چلتا ہے اللہ اس کی مدد فرمایا کرتا ہے تجھے کیا پتا تیرا اچھا بھلا کس بات میں کہا نکاح کرنا چاہتی ہوں فرمایا چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ آنہ کہتی ہیں انہوں نے پوچھا جناب ابو طالب کہنے لگے یہ تو خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایسی بہو مل جائے جس کے کردار میں افکار میں نظریات میں اتنی نفاست ہو مصطفیٰ کریم کے ساتھ نکاح ہوا قربان جائیں حضرت ختیجہ کی شادی ہوئی تو بھائی بڑا مشکل ہوتا ہے بڑا مشکل بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو ڈھالنا لیکن جناب ختیجہ کی زندگی اٹھا کے دیکھو میں یہ نہیں کہا سکتا وہ کروڑ پتی تھی عرب خرب کی میں بات ہی نہیں کر سکتا اور بیس بیس نوکرانیات یہیں ان کے پاس درجنوں ان کے پاس غلام تھے لیکن جب رسول اللہ کے دروازہ نور پہ آئیں گے انہوں نے میرے نبی کے گھر میں جادو بھی دیا ہے انہوں نے حضور کے کپڑے بھی دوئے ہیں انہوں نے رسول اللہ کے لئے اپنے آتھوں سے کھانا بنایا انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دولتوں سے تیجارتوں سے سرمایے سے پیار نہیں جتنی دولت تھی شام کو لاکے قدموں میں راکھ نہیں تو میری ہر شہیہ ہی آپ کی ہے حضور نے سارے چیزیں دے دی اللہ کے رستے میں ہر چیز نبی پاک نے دے دی حضرت ختیجہ دلکبرہ کا حال یہ تھا کیک جوڑا رہ گیا کئی جگہ سے پیوند لگے ہوئے میں گنڈی ہاتھ ڈور سجن دے وہ جنج رکھے ہونج رہنے واجب نہیں جے بیچ شریعت مندہ خسم نو کہنا بس ٹھیک ہے جس حال میں معبوب راضی ہیں کہا ہر چیز قدموں میں رکھ دی اور حضور کے ہر رشتے کا خیال کیا نبی پاک کی ہر خواہش کا عورتیں بالخصوص میری بات پر توجہ کریں جو عرض کرنے لگاؤں آگ لگی ہوئی ہے گھروں میں فساد ہے لڑائی ہے جھگڑا ہے دنگا ہے یہ تیرا رشتے دار وہ میرا رشتے دار حضرت علیمہ سعادیہ رضائی ماں ہے جب تشریف لائیں تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا ختیجہ یہ میری امہ ہے نابی علیمہ سعادیہ کہتی ہے میں گھر میں رہی میری خدمت کی مجھے کھانا پکا کے دیا بستر بچھا کے دیا کپڑے لے کے دیئے اور جب میں جانے لگی تو کہنے لگی آپ میرے مصطفیٰ کی امہ ہیں پہلی دفعہ ہی ہیں تھوڑا سا توفہ نہ دے دوں میں نے کہا جیسے مرضی حضرت علیمہ کہنے لگی تو جناب علیمہ سعادیہ کو چالیس بکریاں اور ایک اونٹ توفے میں عطا فرمایا اور یہ جو بی بی آکے مالی بنی ہے نا آج جس درخت کی چھاؤں میں تو بیٹھی ہوئی ہے نا اگر تو سمجھے تو اصل حسان اس ماں کا ہے جس نے یہ پروان چڑھا کے تجھے دیا ہے اصل نیکی اس امہ کی ہے جس نے تیرے سر پہ یہ سرتاج رکھا ہے اور تو اس ماں کوئی بھول گئی ہے اور شکوا بہو سے نہیں شکوا اس بیٹے سے ہے بیٹے سے ہے جو علیدہ بھی ہونے لگا تھا تو امہ سے علیدہ ہو گیا ہے جس نے سوچا ہی نہیں کہ ماں کے ہاتھ اٹھ جائیں تو عرش کا مالک کہتا ہے فرشتوں سے کہ پیچھے اٹھ جاؤ ماں اور باپ اولاد کے لیے جو مانگے گئے میں فوراں اتا کروں گا حضرت ختیجہ کے بھائی نہیں تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوسر آیات نہیں تھے دو بیٹے تھے حضرت ختیجہ کے اور وہ دونوں بیٹے پچھلے خامن سے تھے ذرا عقل کی کسوٹی پر تولیے گا کہ کس کسی بی بی کے بیٹے ہوں اور پچھلے خامن سے ہوں اس آدمی کا رویہ کس طرح کا ہوتا ہے لیکن میرے رسول پاک کا رویہ اس طرح کا تھا میں آپ کو سیرت کی کتابوں سے امام حلبی نے کستلانی نے صاحب فتح الباری نے لکھا ہے رسول کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوتے تھے اور جاگو اور سنو اللہ کرے حضرت ختیجہ کا میرے نبی سے رشتہ اور میرے نبی کا حضرت ختیجہ کا رشتہ ہماری سمجھ میں آ گیا تو سمجھ لو ہمارے گھر جنت بن جائیں گے روشنی پھیل جائے گی سمجھو اور سیکھو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے نبی پاک سو جاتے تھے نا دوپیر کو تو کہتی تھی مولا علی سے لے کر ابو بکر صدیق تک کسی کی طاقت نہیں ہوتی تھی حضور کو آ کے بیدار کرے سوئے عدب سمجھا جاتا تھا اور میں ایک جملہ آگے بڑھا کے کہوں گا میں کہوں گا اممہ جی مولا علی سے لے کر ابو بکر صدیق تک فرماتی ہے نا ہمارا تو اقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ سو جائے تو جبریل بھی نہیں جگا سکتے وہ بھی نہیں آ سکتے وہ بھی آدھواندے کھڑے ہیں کہ مولا کیسے جگا ہوں حضرت جبریل بھی نہیں جگا سکتے لیکن حضرت یادشاہ صدیقہ فرماتی ہے میں تھی مدینے میں میں مدینے میں غزور کے گھر میں تھی نبی پاک میرے گھر میں موجود تھے اور سید عالم سوئے ہوئے تھے حضرت ختیجہ کے پچھلے خامند کے بیٹے جنابِ حالہ آگئے اور وہ مسجد میں آکے بولے مسجد میں توجہ کرنا مسجد میں بولے انہوں نے مسجد میں آکے پوچھا کہ نبی پاک کہاں ہے مسجد میں جنابِ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور سوتے ہوئے بیدار ہو گئے حضور تامت سمیٹی فوراں سر کے اوپر کپڑا رکھا میں نے کہا حضور کہاں جا رہے ہیں فرماتی ہے میں نے ایک دفعہ پوچھا تو حضور نے تین دفعہ فرمایا فرمایا میرا حالہ آگیا ہے میرا حالہ آگیا ہے ختیجہ کا بیٹا آگیا ہے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی کے رشتوں کا جو تقدس بیان کیا اس کو سمجھئے فرمایا حالہ آیا ہے پیدار ہو کے خود تشریف لے گئے اور یہ تو حالہ تھے نا بڑے بیٹے حضرتِ ختیجہ کے سب سے ان کا نام ہند تھا اور حضرتِ ہند سے کوئی بندہ تعرف پوچھتا نا نبی پاک کا جو حلیہ ملتا ہے نا کتابوں میں سیرت کی کتابوں میں حضور کا مکڑا کیسا تھا یہ جو حضور کا حلیہ ملتا ہے نا یہ حضرتِ ہند کا بیان کیا ہوا ہے وہ بیان کیا کرتے تھے کہ نبی پاک کی آنکھیں کیسی تھی حضور کے جلوے کیسے تھے وہ بیان حضرتِ ختیجہ کے بیٹے کوئی ان سے پوچھتا کہ بڑے راضی رہتے ہو ہند بڑے راضی رہتے ہو تو حضرتِ ہند کیسے راضی کیسے نہ رہوں راضی کیسے نہ رہوں میرے بھائی کا نام علی المرتضی ہے بہن کا نام فاطمہ تزہرہ ہے ماں کا نام ختیجہ تلکبرہ ہے اور باپ کا نام محمدِ مصطفیٰ ہے میں راضی کیسے نہ رہوں حضرتِ ختیجہ تلکبرہ حضرتِ ختیجہ تلکبرہ کے رشتوں کے ساتھ رسول اللہ کا پیار ان کے رشتے کنزل مال میں حضرتِ آشاہ صدیقہ کی حدیث ہے کہ نابی آشاہ فرماتی ہے دوپیر کو حضور آرام کرتے تو کوئی آیا نہیں کرتا تھا ایک دن ایک بوڑی آگئی دروازے پہ اس نے چھڑی فکڑی ہوگی کہتا ہے وہ اندر آئی تو نبی پاک بڑی تیزی کے ساتھ اٹھے حضور سیدِ عالم نے قریب بٹھایا دیر تک حضور باتیں کرتے رہے دیر تک دیر تک گفتگو ہوتی رہی فرماتے ہیں حضور نے اسے کوئی اضافی وقت دیا عام سے ابا اس وقت آتے نہیں تھے حضور کے آرام کا وقت تھا اضافی وقت دیا نبی پاک نے اور فرماتے ہیں جب وہ جانے لگی تو نبی پاک نے توفے بھی عطا فرمائے اور پھر ایک غلام سے حضرتِ بلال سے یا کسی غلام سے فرمایا کہ ساتھ جاؤ اور گھر چھوڑ کر کے آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز دیا حضرتِ عاشی صدیقہ فرماتی ہیں دیر تک ملاقات بھی توفے بھی انفرادی ملاقات بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے میرے دل کے اندر خیال آیا کہ حضور جائیں گے اور جب رات کو واپس آئیں گے تو پھر میں پوچھوں گی کہ حضور یہ بی بی کون ہے حضور اب آرام کر رہے ہیں فرماتی ہیں میرے خیال تھا کہ یہ سوال شام تک میرے ذہن میں رہے گا کہ یہ کون ہے آپ نے بڑا عزاز دیا دروازے تک چھوڑنے گئے حضرتِ عاشی صدیقہ فرماتی ہیں میں سوچ رہی تھی آرام کر رہے ہیں اور میں نے جیسے ہی نگاہ ڈالی تو حضور تو گہری سوچ میں گم میں نبی پاک سوچوں میں گم میں اور آنکھیں کھلی ہوئی فرماتی ہے میں قریب جا کے بیٹھی قدموں پہ ہاتھ رکھا میں نے کہا مابو با یہ بی بی کون تھی اتنی دیر آپ نے ملاقات کی اور وہ چلی گئی ہے تو ابھی خیالات ہیں تصورات ہیں فرماتی ہے میں نے پوچھا تو مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آگئے تو آپ کو پریشان کر دیا میں ماغرت جاتی ہوں حضور نے فرمایا آشا ایسی کوئی بات نہیں اس بی بی کے بارے میں پوچھتی ہو جسے میں نے زیادہ عزت دی ہے زیادہ پیار کیا ہے ذرا زیادہ اس کے ساتھ میں نے توجہ کی ہے ہاں یا رسول اللہ میں نے انفرادی رنگ دیکھا ہے روٹین سے بڑھ کر آپ نے محبت فرمائی تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ جو عورت آئی تھی نا جو میرے پاس بیٹھی رہی ہے یہ میری زوجہ جناب ختیجہ کی سہلی ہے یہ حضرت ختیجہ کی سہلی یہ جناب ختیجہ کی سہلی فرمایا یہ مکہ میں ختیجہ سے ملنے آیا کرتی تھی ختیجہ اسے وقت دیتی تھی پاس بٹاتی تھی کھانا کلاتی تھی دکھ سکھ سنتی اور تھوڑی گریب ہے جب یہ جاتی تھی تو ختیجہ توفے بھی دیتی تھی فرمایا آج جب یہ آئی ہے تو ختیجہ کی یادیں تازہ ہو گئیں دیر تک میں نے اس سے بات کی ہے گفتگو کی ہے جاتے دفعہ توفہ دیا ہے اس لیے کہ اچھے طریقے سے وعدہ نبانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے اچھے طریقے سے اہد نبانا تعلقات نبانا یہ بھی ایمان کا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے حضر ختیجہ کی سیلیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ پہلی وحی نازل ہوئی نبی پاک پر اب حضور جب ابتدائے وحی کیا یام آئے تو حضرت ختیجہ کرماتی ہے رسول پاک غارِ حرام میں چلے جاتے ہیں کئی کے دن وہاں رہتے ہیں پہلی وحی آئی تو قرآن مجید کی تاثیر یہ ہے فرمایا اگر میں پہاڑوں پہ نازل کروں قرآن کو تو وہ بھی میرے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جائے اتنی تاثیر ہے جب حضور کے قلبِ ادھر پر آیا تو نبی پاک کامتے ہوئے گھارہ ہے زم ملونی زم ملونی مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ حضرت ختیجہ نے چادر دی بیٹھ گئے کہا ختیجہ آج کوئی آنے والا آیا ہے ایک اور اب اسم ربک اللہ زی خلق یہ آیات اس نے مجھے دی ہیں اور میں بڑے خوف کے عالم میں ہوں حضرت ختیجہ کے لفظ بڑے حسین ہے جنابِ ختیجہ تلقبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کیا فرماتی ہے کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کریں رب آپ کو رسوانی کرے گا عزتیں عطا کرے گا اور دلیل کیا ہے حضرت ختیجہ فرمانے لگی دلیل یہ ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں اور معبوبہ کمزوروں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں جس کے اندر یہ خوبیوں ہوتی ہیں اللہ اسے عزت ہی عطا فرمایا کرتا ہے حضرت ختیجہ تلقبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ سب سے پہلے نبی پاک پہ ایمان لائیں بڑا مشکل ہوتا ہے ہمارے جو فلسفے کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بہت بڑا ولی اللہ بھی ہو تو بیوی اس کی ایمان جائے یہ مشکل ہوتا ہے کام یہ مشکل ہوتا ہے حضرت ختیجہ تلقبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ سب سے پہلے ایمان اور کس طرح کا ایمان کس طرح کا ایمان ابن ماجہ میں روایت ہے گوھر کرنا حضرت کاسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب زادے حضور کی چھے اولادیں چار بیٹیاں دو بیٹے حضرت ختیجہ سے ہوئے چار بیٹیاں اور دو بیٹے دھوکہ دیتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں حضرت ختیجہ کی ایک ہی بیٹی تھی حضرت کاسم حضور کے بیٹے تھے وہ بھی سال کر گئے حضرت ختیجہ ابھی دودھ پلاتی تھی کہ شہزادے پردہ کر گئے ایک دن گھر میں بیٹھی ہوئی تھی تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کاسم کے اسے کا دودھ میرے وجود میں بھارا آیا ہے کاش میرا رب اتنا موقع دیتا کہ میرا بیٹا مدت رضاعت ہی پوری کر لیتا وہ دودھ بھی لیتا نبی پاک نے فرمایا ختیجہ تغام نہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی مدت رضاعت جنت میں پوری کر دی ہے جنت میں پوری کر دی ہے اور نبی پاک نے اپنا اختیار بیان فرمایا ابن ماجہ میں رسول پاک نے فرمایا اگر تُو کہے تو میں یہاں بیٹے بیٹے تجھے تیرے بیٹے کی آواز سناؤ عرض کروں رب کی بارگاہ میں میں ابھی ابھی تجھے سناؤں تیرے بیٹے کی بات ابھی وہ جنت میں بولے نتفنی آیا آپ کو اس بات کا میں ابھی 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 سناؤں تجھے بات سیاستہ کی روا ابھی سناؤں تیرے بیٹا بولے گا جنت میں آواز یہاں مکہ میں آئے جی سناؤں موجزہ دیکھنا چاہتے ہیں کہتا ہے ہی میں تو کوئی دیکھ کے آوں گا کہا سناؤں حضرت ختیدہ کا ایمان دیکھیں کہنے لگی معبوبہ مجھے سننے کی کیا ضرورت ہے میں خدا کو بھی مانتی ہوں محمد مصطفیٰ کو بھی مانتی ہوں میں بین دیکھے ہی مانتی ہوں بین دیکھے ہی مانتی ہوں مجھے سننے کی ضرورت ہے آپ نے کہہ دیا تو سو ہو گیا مجھے حاجت ہے حضور کہہ رہے اگر تو کہے تو دعا کروں اتجا کروں ابھی آواز اللہ سنا دے ابھی سناو حضرت ختیجہ کہتی ہے نہیں حضور میں بن دیکھے ہی میں ہوں میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو پہلے دیکھ داک کے آئے پلٹ کے آئے دیکھ کے سعودہ کریں میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو بن دیکھے مانا کرتے ہیں